بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینلز کلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئی ریجسٹریشنز کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اہم ترین اپ ڈیٹس شیئر کریں گے اکاسی قطر سے آنے والے میسج کے بارے میں بھی تفصیلاً بات کریں گے کیونکہ کافی سارے لوگوں کو اس وقت تک اکاسی قطر سے یہی میسجز آ رہی ہے کہ آپ کو اس مہینے کی آخر تک اپنا دوبارہ سے سروی اپ ڈیٹ کروا لینا چاہیے اگر آپ نے اپ ڈیٹ نہ کروایا تو آپ کے کفالت پروگرام کے پیسے بھی بند ہو جائیں گے بچوں کو ملنے والے پیسے بھی بند ہو جائیں گے اور پھر آپ کو اس پروگرام میں کبھی بھی شامل نہیں کیا جائے گا تو آخر اس بڑے مسئلے سے بجنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یقیناً ان تمام لوگوں کا سوال ہے جن کو اکاسی قطر سے یہ میسجز آ رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ تمام تر ملومات کو غور سے سنتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا کوئی چھوٹا یا بڑا مسئلہ نہیں آئے گا اور ایسے تمام افراد جن کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا نیا نیا شناختی کارڈ بھی بنوا لیا ہے تو وہ کس طرح اس بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں خود کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں یہ بھی جانے کی اسی مختصر سے ویڈیو میں ویڈیو کی تفصیل کی جانے بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینلز کلمینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر حال پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرام کے متعلق اہم اور تازت رین ملومات آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں اچھا ویور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے جو نئی ریجسٹریشن کروانا چاہ رہے ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ایسے تمام افراد کس طرح ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں جن کی کچھ عرصہ پہلے شادی ہوئی ہے اور انہوں نے اب شادی کا اندراج نادرہ میں بھی کروا دیا ہے اور ان کے نئے شناختی کارٹ بھی بن چکے ہیں تو اس کے لیے صرف آپ کے پاس یہ قوائف ہونا لازمی ہے یعنی میاں بیوی دونوں کے شناختی کارٹ گھر کی بجلی یا گیس کا بل اور ایک کسی بھی نیٹ ورک کی سیم جو آپ کے نام پر ریجسٹرڈ ہو یاد رہے کہ ٹیلینار نیٹ ورک کی سیم اگر آپ ریجسٹرڈ کرواتے ہیں تو پھر آپ کو 81 قطر سے یا بی آئی ایس پی کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی میسجز 81 قطر سے مصول نہیں ہو پائیں گے اس لیے ریکومنڈڈ ہے کہ آپ ٹیلینار کے علاوہ کسی اور نیٹ ورک کی سیم جوز کریں لیکن وہ آپ کے نام پر ہونے چاہیے یہی قوائف لے کر آپ اپنے قریبی بی آئی ایس پی کے آفیس جائیں گے تو وہاں سے آپ کا این ایس ای آر سروی پروسس سٹارٹ ہوگا این ای آر سروی کے ذریعے آپ کو ایک پی ایم ٹی سکور دیا جائے گا اور ریجسٹریشن کے دوران آپ سے کچھ سوالات بھی کیا جا سکتے ہیں اور ہاں اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ جن لوگوں کے بچے ہیں تو انہوں نے اپنے بچوں کا بے فارم بھی لازمی ساتھ لانا ہے برحال جب آپ دفتر پہنچتے ہیں تو آپ سے کچھ سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں اس این ای آر سروی کے حوالے سے تو آپ نے دیانت داری سے جواب دینا ہے اگر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کی جہداد کتنی ہے آپ کے مالی حالات کیسے ہیں آپ کے نام پر کوئی گاڑی تو موجود نہیں ہے سب کچھ آپ جیسا آپ سے پوچھا جا رہا ہے اسی طرح آپ نے جواب دینا ہے دیانت داری سے اس میں کوئی آپ نے غلطی نہیں کرنی اگر غلطی کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا برحال جب آپ کا یہ ریجسٹریشن پروسس کمپلیٹ ہوگا تو چھے مہینے کے اندر اندر آپ کو 81 قطر سے میسج آئے گا کہ آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہو چکے ہیں اور پھر ہر تین مہینے بعد آپ کو کفالت پروگرام کے پیمٹس بھی ملنا شروع ہو جائیں گی جب آپ اپنے سکول پڑھنے والے بچوں کا اندراج تعلیمی وزائف میں کروائیں گے تو آپ کو بچوں کے پیسے بھی ملنا شروع ہو جائیں گے اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسے تمام افراد جو پہلے سے کافی عرصہ سے بی آئی اس پی کا حصہ ہیں اور پیسے لیتے آ رہے ہیں تو ان میں سے کافی سری بڑی تعداد میں 81 قطر سے میسجز لوگوں کو مصول ہو رہے ہیں کہ بھائی اسی مہینے کے آخر تک آپ اپنا سروے کروالیں ورنہ آپ کے پیسے بند ہو جائیں گے تو اس میں بلکل حقیقت ہے ہم بار بار پچھلی کافی سری ویڈیوز میں بتا رہے ہیں کہ ایسے تمام لوگوں کو اویر کیا جارہا ہے کہ بھائی آپ لازمان اپنا سروے کروائیں یہ دوبارہ سے جو سروے اپ ڈیٹ کا پراسس ہے اس کے لیے بھی آپ کو میاں بی بی دونوں کے شنافتی کارڈ گھر کے گیس یا بجلی کا بل اور بچوں کے بے فارمز آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے اور یہ کواف لے کر آپ اپنے قریبی بی آئی اس پی کے آفیس جائیں اور وہاں سے اپنا سروے اپ ڈیٹ کروالیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں تین چار سال سے پیسے مل رہے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آیا تو آپ بھی کوئی مسئلہ نہیں آنے والا تو ایسا نہیں ہوگا اگر آپ اپنا سروے نہیں کرواتے اپنی تمام تر ملومات کو دوبارہ سے اپ ڈیٹ نہیں کرواتے تو آپ مکمل طور پر آپ کے اکاؤنٹس کو بولا کر دیے جائے گا آپ نہ اہل ہو جائیں گے اور پھر کبھی بھی اس پروگرام میں آپ کو اہل نہیں کیا جائے گا آپ کے کفالت پروگرام کے پیسے بھی بند ہو جائیں گے تعلیمی وزیف کے پیسے بھی بند ہو جائیں گے اور بھی آنے والے مختلف امدادی پروگرامز میں آپ کو اہل نہیں ٹھہر آیا جائے گا لہٰذا آپ تمام لوگوں سے بارہا گزارش ہے کہ جن کو اکاسی قطر سے میسج آئے ہیں وہ خواتین لازمان اپنا سروے کروائیں یہ نہیں ہے کہ سب لوگ بھاگ اٹھیں کہ بھئی ہم نے بھی سروے کروانا ہے بس جن کو اکاسی قطر سے میسج آئے ہیں وہ لازمی اپنا سروے کروائیں تو ویورز امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ اپڈیٹس آپ کو پسند ہی ہوگی مزید نئی اپڈیٹس کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سا خیار رکھے اللہ نکھے باہن